تو پھر جان لیجئے میں ایک بہت سخت بات کہنے لگا ہوں ایک شخص عالم ہو سکتا ہے مفتی ہو سکتا ہے فقی ہو سکتا ہے مفسر ہو سکتا ہے محدث ہو سکتا ہے عابد ہو سکتا ہے زاہد ہو سکتا ہے نیک نہیں ہو سکتا اگر انسانی ہمدردی کا مادہ اس کے دل میں نہیں ہے تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہیں اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیئے غریب کو جوتے ٹوٹ گئے ہیں دے دیئے کسی کو یہ نہیں ہے یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے ممت حقبون جو تمہیں پسند ہو وہ مال اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی نظامندی کے لئے اللہ کی نظامندی کے لئے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل لے کر سکتے اس میں ترتیب بھی لازمی ہے سب سے پہلا حق دار جو ہے آپ کے نیک سلوک کا وہ آپ کے قرابت دار ہیں عام طور پر قرابت داروں میں قریبی رشتے داروں میں شکر رنجیاں ہوتی ہیں اب فلان جو ہے فرض کیجئے کہ کوئی چھوٹا بھائی فوت ہو گیا یا بڑا بھائی فوت ہو گیا اور دوسرا بھائی جو ہے اچھا ہے جو فوت شدہ بھائی ہے اس کے حالات اب خراب ہیں بیوہ ہیں بچے ہیں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ صاحب سروت ہے صاحب دولت ہے یہ اوروں کو تو خیرات دے گا اپنے یتیم بھانجا اور بطیروں کو نہیں دے گا کیوں انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے فلان وقت یہ کہہ دیا تھا وہ بھائی نے فلان وقت جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اس حوالے سے شکر رنجیوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ کر دور دراز جا کر ریڑیاں باٹی جائیں گی اس کا تجزیہ کیجئے اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے لئے نہیں دیا جا رہا اگر اللہ کا جذبہ ہو اللہ کو رازی کرنا تو پھر تو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلا حق دار کس کو بنایا پھر تو دیکھنا ہوگا ترتیب اللہ کی اللہ کی ترتیب میں تو زوی القربہ سب سے پہلے ہے اس کے بعد یتعامہ ہیں مساکین ہیں وابن السبیل ہیں وسائلین ہیں وفر رقاب ہیں لیکن اولین جو ہیں دلقربہ ہیں حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے اگر کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے محبت کی کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور کسی سے بغض اور عداوت رکھی تو وہ بھی اس لئے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس سے بغض رکھا جائے اور اگر کسی کو کچھ دیا تو اس لئے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے اور کسی سے کچھ روکا تو اس لئے روکا کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے یعنی انسان کے تمام عمال کا اصل موٹف جو ہے وہ ذات باری تعالی اور اس کے احکام اور اس کی پسند اس کی ناپسند بن جائے اگر یہ ہو جائے تو ایسے شخص نے تو اپنے ایمان کی تکمیل کر لی یہ کمال ایمان کا مقام